عدالت کے ذریعے کھلا لینے کا مکمل طریقہ کار شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رہن کرنے والا ہے میں ہوں ایڈوکیٹ مارز ویڈ سلطان آج کی ویڈیو میں ہم جس پر بات کریں گے اگر عورت کھلا لینا چاہتی ہے اور دونوں کے درمیان اللہ تعالی کی بیان کردہ حدود کے اندر نباہ کرنا مشکل بلکہ ناممکن راہ ہے تو عورت جو ہے وہ کھلا لے سکتی ہے اور اس میں جو خاند ہے وہ اگر طلاق نہیں دے رہا تو اس کے لیے قانون میں مختلف طریقہ کار جو ہیں وہ دیئے گئے ہیں اور ہم جو ہیں اس میں سے ایک جو طریقہ کار ہے وہ اڈاپٹ کریں گے تو اس میں اس موضوع کی طرف جانے سے پہلے آپ ہمارا چینل سسکرائب پلنے لائک کریں اور کمنٹ کرنا مت بولیں کمنٹ ضرور کریں تاکہ ہم جو نیکسٹ ٹوپک ہے موضوع ہے اس پہ ڈسکس کریں گے تو اپنے مسائل اس میں ضرور بتائیے گا تو اگر دونوں میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ نباہ کرنا ممکن نہیں رہا اور عورت جو ہے وہ طلاق لینا چاہتی ہے اور جو مرد ہے لیکن مرد جو ہے وہ طلاق نہیں دے رہا تو اس صورتحال میں جو عورت ہے وہ فیملی کورٹ میں ایک دعویٰ دائر کرے گی تنسیق کے نکاح گا اس میں اپنی ساری ریزن لکھے گی کہ میں اس سے طلاق کیوں کس وجہ سے لینا چاہتی ہوں کہ یہ میرا خرچہ پورا نہیں کرتا یا مجھے ماتا ہے یا ڈرینگ کرتا ہے یا اس کے جو بھی بہیویئر ہے وہ سارا کچھ آپ اس میں لکھیں آپ محمد اللہ کے اندر کون کون سی ریزن ہے جن ریزن پر کورٹ جو ہے وہ کھلا دے سکتی ہے اس کے لیے میں ایک الگ سے ویڈیو مناوں گا کہ جو ہے وہ کون کون سی ریزن ہے جن کو خامد پورا نہ کرے تو کوٹ جو ہے وہ کھلا جو ہے وہ دے سکتی ہے تو اس کے لیے ہم الگ سے ایک پوری ڈیٹیل سے ویڈیو منا کھلا کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو جو ہے وہ فیملی کورٹ کے اندر تنسیق کے نکاح کا دعویٰ دائر کرنا پڑے گا پھر جو سب سے پہلے جو عدالت ہے وہ دونوں پارٹیز کو کوٹ میں بلائیں گی سب سے پہلے ان کو ایک نوٹس جاری ہوگا جو دونوں پارٹیز کو تلبی کا نوٹس ہوگا جب وہ دونوں پارٹیز آ جائیں گی تو ان دونوں پارٹیز کو عدالت سنیں گی سننے کے بعد عدالت جو ہے ان کے درمیان مسالیت کروانے کی کوشش کریں گی صلاح کروانے کی کوشش کریں گی ان کے درمیان راضی نامہ کروانے کی کوشش کریں گی اگر دونوں کے درمیان راضی نامہ ہو جاتا ہے تو وہ پھر کیس واپس ہو جاتا ہے وہ راضی نامہ راضی ہو کے پھر وہ گھر چل جاتے ہیں اگر اس کی دوسری سائٹ پر چلے جائیں تو اگر ان کے درمیان راضی نامہ نہیں ہوتا تو عدالت جو فیملی کورٹ کی ججز صاحب ہیں وہ ایک ڈگری پاس کریں گے اب اس پر ہائی کورٹ کے جو فیصلے ہیں وہ موجود ہیں اس میں بتایا گیا ہے کہ جو عدالت جو ایک ڈگری پاس کرتی وہ ایک اطلاق گنی جائے گی نہ کہ وہ تینوں طلاقیں گنی جائیں گی اس کے بعد جو طلاق ہے وہ ویدانہ سیون ڈیز کے اندر یونین کانسل کے اندر بھیجی جاتی ہے یونین کانسل میں ان دونوں پارٹیز کو تھرٹیز ڈیز میں جو ہے وہ ان کو ایک نوٹس بھیجا جاتا ہے نوٹس میں ان کو طلب کیا جاتا ہے طلب کر کے جب دونوں پارٹیاں حاضر ہو جائیں تو ان کے درمیان سولہ کروانے کی کوشش کی جاتی ہے اگر سولہ نہیں ہوتی تو نبی دن نائٹیز ڈیز کے اندر یونین کانسل کا چیئرمن وہ جو ہے وہ ایک سارٹیفٹیک جاری کرتا ہے سارٹیفٹیک جاری کرتا ہے کہ ان کے درمیان طلاق ہو گئی ہے تو یہ طریقہ کار قرون کے اندر بیان کیا گیا اگر اسی طرح اسی طرح کہ حوالے سے کوئی سوال ہو تو کمنٹ میں ضرور کریں تاکہ آپ کا جو ہم کنسیپٹ ہیں وہ کلیر ہو گئے ہو اگر کوئی بات رہ گئی ہو تو وہ کمنٹ میں پوچھئے گا ہم آپ کو پورا گائیڈ کرنے کی پوری کوشش کریں گے تینکیو سو مچ تھانکس پور واشنگ اللہ حافظ